ساڑھے آٹھ سو سال کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت ساڑھے آٹھ سو سال غلام ہمارے تو دو ہزار تئیس میں یہ جنی جپے نہیں چھوڑ رہے ہیں اس ملک کا خون پی گئے ہیں اس کا گودہ کھا گیا ہے اس کا ماس کھا گیا ہے اس کی کھال کھا گیا ہے نوچ کے تو جو پہلے ہوتے ہوں گے وہ تو پاکستانی بھی نہیں تھے وہ تو مقامی بھی نہیں تھے وہ کیا کرتے ہوں گے مسلمانوں کی حکومت کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ کی جانب سے ایک فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے کے اوپر ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ملک گیر جشن کا اعلان کرتی ہے یوم تشکر منایا جاتا ہے جبکہ دوسری جانب بارہ جماعتی تحاد جو حکومت میں ہے وہ وہی میں نہ مانو کی رٹ لگا رہا ہے اور وہ جو کانسٹیوشن کے خالق تھے ان کی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ آج مارشل اللہ کو دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس پر کومنٹ گیا ہے ہمارا نیشنل کریکٹر ہے یہ ایک ہوتا ہے بد کردار یہ بد کردار بھی ہیں اور بے کردار بھی ہیں کل کی بات ہے جب تک یہ غلط فہمی تھی نواز شریف کو کہ وہ کچھ پاپولر لیڈر ہے تو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہا تھا اب اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ الیکشن کے الیکشن بارے میں نہیں ہے وہ اٹھ گے موہ پہ تھوکنے کو تیار نہیں اچھا رہ گیا ان لوگوں کی بے حیائی کا عالم دیکھو یہ پیداوار ہیں زیاء اللہ کی زیاء اللہ کون ہے اس کلیم ٹو گلوری اس کلیم ٹو فیم اس جسٹ ون جو اس حیثان فراموش نے اپنے محسن کو موت کے گھاٹ اپا رہا تھا جسے جوڈیشن مرڈر کرتے ہیں یہ اس کی پیداوار ہیں یہ یہ اس کا خاندان ہے یہ سیاسی بال کے بچے اولاد ہیں اس کی زیاء اللہ کی اس لیے اولاد یہ ہیں اور بیٹھے کس کے ساتھ ہیں راج شہباز شریف کا بیان پڑ گیا صلی اللہ صبح ہو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں آئین کا خالے کس روز قتل ہوا تھا اب پھر یوں جو ہو گیا ہے وہ خدا کا خوف کرو اس کی بیٹی کو تم لوگ اس کے بارے میں گندی غلیز زبان ضلفقار علی فٹو کی آئییا کے بارے میں جو ماں جیسی تھی تم لوگ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ بد کردار بھی ہیں بے کردار بھی ہیں اس پہ کیا تفسرہ کرنا اچھا باقی جہاں تک تعلق ہے تو موش اگافیاں چطر چلاکیاں چیم چلاکیاں یہ عجیب و غریب طریقے سے انٹرپرٹ کرنا اور یہ اور وہ صدی سادی بات ہے یار یہ انتخابات آپ نے کرانے ہیں اب اس میں ہر طرح کی گندگی رفوگری بخیہ گیری جو کر رہے ہیں بے حیاؤں اور ڈھیٹوں کی طرح یہ عوام کو گالی دے رہے ہیں اور میں عدلیہ کا شکر گزار ہوں اس نے عوام کی عزت اور عبرو کا آئین اور عوام دونوں کی عزت کا انہوں نے بھرم رکھا ہے قابل تحسین ہے اور یہ کیا بات ہوئی تم نے بتانا ہے ایک مفرور بتائے گا پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ بھاگا ہوا ہے ایک آدمی اور پہلی دفعہ زندگی میں نہیں بھاگا پہلے کبھی جدے اور کبھی ادھر وہ بتائے گا اس کی حسابزادی بتائے گی جو کل تک ابھی ابھی آیا ہے کوئی ان کے کوئی ایسیٹس بگرہ کھا حالانکہ وہ ایسیٹس کیا ہیں وہ وہ تو جیسے وہ سب مرین نہیں ہوتی ہے ہمیں اس کا انٹرنہ سے نظر آ رہا ہے وہ ایسیٹس تو میں نے اس پہ کہیں تفسرہ کیا ہے اپنے ہی چینل پہ شاید کہ یہ بھگی خاتون ہے جو کہتی تھی کہ بیرون ملک تو کیا میرا تو پاکستان میں اساس سے نہیں ہے اچھا پتہ نہیں پچاسی کروڑ چھاسی کروڑ میں نے کہا ایک کروڑ فال تو مجھے لے لو مجھے پتہ ہے وہ بھی جھوٹ ہیں اچھا وہ صرف جھوٹ وہ مریم نہیں بولتی سب یہی کرتے ہیں جب کبھی خریدی ہوگی وہ پتہ نہیں کونسی قیمت ہے میں نے کہا نا اچھا آج میں بڑھا رہا ہوں آپ کے پروگرام سر اگر وہ پچاسی کیا ہے میں نبے ایک کروڑ دینے کو تیار یہ کیا بات ہے چھوٹ یہ سرطاپا جھوٹ اور انہوں نے اس ملک کو بھی جھوٹ بنا دیا حاصل سار طب حالات تو جیسے بھی ہوں لیکن بات وہاں پر آٹک جاتی ہے جسے ہم نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کہتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت ہی فیصلے ہوتے رہے ہیں پچھلے پچھتر سال میں ایک عام آدمی کے لیے اس کو ڈفائن کر دیجئے گا کہ یہ ہے کیا نظریہ ضرورت نہیں نظریہ ضرورت تو ہے اگر آپ بھوکے مر رہا ہے تو خنزیر کھالو اجازت ہے یہ کیا بات ہو نظریہ ضرورت بھی ایک ضرورت ہے جو اٹھتا ہے وہ بوتھا اٹھا کے اس کو ریڈی کیول کرنا شروع کر دیتا ہے نظریہ ضرورت زندگی کی ریالٹی ہے کیا کروگے ایک کوئی کریش ہوتا ہے چلا میں آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں ایک بار کسی جزیرے پہ ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے رہ جاتے ہیں اب مجھے بتاؤ وہ مولوی کہاں سے لائیں گے نکاح خان کہاں سے لائیں گے جس تو کہاں سے آئے گا چار گواہ کہاں سے آئیں گے بتاؤ مجھے نظریہ ضرورت بھی ہے نظریہ ضرورت بھی ہے ایک نظریہ ہے بات ہوتی ہے نیتوں کی اب اگر واقعی کوئی جنون کوئی کرائیسز ہوتا دیکھو بین ازیر بھٹو وہ مردرڈ تو الیکشن ہوئے کیا قیامت آئی ہے ٹرکی میں یا ترکیہ اب جو بھی اس کا نام ہے وہاں الیکشن ہو رہا ہے تمہاری نیتیں گندی ہیں تو نظریہ ضرورت تراؤس ہو نظریہ یہاں تو بوتھا اٹھا کے ایک فیشن بنا ہویا ہے اس کو جسٹس مریر کو گری دینی ہوئے چھوڑو جب بغداد کی دھجیاں اڑائیں کیا حجاب بن یوسف نے جب مکہ میں وہ کیا کہتے ہیں سنساری پتھر پھنکے تو اس کو غیر مسلم قرار دیا ہے کسی نے آج تک یہ کیا ہے ہو گیا اب آ کے بیٹھ گیا ہے ایک بندہ اچھا ملے یہ بتاؤ یہ چتر چلاکیاں نہیں انسانوں والے کام کرتے اب بلتے ہیں ہمارے پپا جی کی ایجاد نہیں ہے یہ ویسٹرن ڈیموکرسی اور اردہ باداب ہم تو ساڑھے آٹھ سو سال کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت ساڑھے آٹھ سو سال غلام ہمارے تو دو ہزار تئیس میں یہ جینی جپہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اس ملک کا خون پی گئے ہیں اس کا گودہ کھا گیا ہے اس کا ماس کھا گیا ہے اس کی کھال کھا گیا ہے نوچ کے تو جو پہلے ہوتے ہوں گے وہ تو پاکستانی بھی نہیں تھے وہ تو مقامی بھی نہیں تھے وہ کیا کرتے ہوں گے مسلمانوں کی حکومت کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے گا تو اس کا قوم نکل کھڑی ہو اس ظلم کے خلاف تو اس ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا اچھر ختم ہو جاتا نا ظلم بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مڈ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو ہے ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے